بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب چک تھک ہوں گے بہت خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی چکن کورما تو چکن کورما بنانا بہت ہی حسان ہے تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک آئل ڈال لیں گے کڑائی میں دو سے تین کپ آئل آپ لے لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے اپنا چکن ڈال دی ہے یہ دو کئجی چکن ہے دو کلو ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے فرائے کرنا ہے پہلے اچھے سے تاکہ اس کی جو سمیل وہ آئے رہا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے آئل میں ٹھیک ہے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ بلکل اچھے سے فرائے نہیں ہو جاتا اور بلکل چکن ہمارا جو ہے پکے اپنی سمیل جو ہے اس کی ختم نہیں ہو جاتی تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے پانسے دس منٹ میں جو ہے چکن ہو جاتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور فرس ٹائم میرے ویڈیو واش کر رہے ہیں تو آپ لیسے تب تک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل ایک انکر پریس کر دیجئے اور لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کرنے نہ بھولیں اپنے فیملی اور فرنس گروپ میں پانسے دس منٹ کے بعد آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا بلکل پوری طرح سے پک چکا ہے مطلب اس کی سمیل وغیرہ ہر چیز ختم ہو چکی ہے اسی آئل میں ہم لوگ جو ہے اب اپنی پیاس جو ہے اس کی پیسٹ ڈالیں گے پیسٹ اس لئے ڈالیں گے کیونکہ ہم لوگ کورمہ بنانے ہیں تو کورمہ میں پھر ہم لوگ پیسٹ اگر جتنی آپ پیاس کی بنا کر ڈالتے ہیں تو اتنی مزے کا ہمارا کورمہ ریڈی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہلا دیں گے اور اس کو پکائیں گے اچھے سے پیاس کو ہم نے تب تک فرائے کرنا ہے گھی کے اندر جب تک اس کا کلر تھوڑا سا چینج نہیں ہو جائے گا اور جب تک اس کا پانی بلکل خوشک ہو کے یہ آئل کو جذب نہیں کر لے گا یہاں پر یہ دیکھیں آپ بلکل ریڈی ہے کلر بھی چینج ہو گیا آئل بھی جذب کر لیا تو اس کے اندر اب ہم ادرک اور لسن کا جو ہے پیسٹ نہیں ڈال لی میں یہاں پر اس کو چوپ کر کے میں نے رکھا تھا چوپر میں وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے باریک باریک چوپ ہوا ہوا ہے یہ بلکل یہ جو پکے بلکل مکس ہو جاتا ہے بلکل بھی نظر نہیں آتا آپ پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہئے پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے لسن کو اور ادرک کو اچھے سے پکا لیا اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے اپنا چیکن ایڈ کر دیا جو ہم نے پہلے پکایا بات ہے اس کو پیاز لسن اور ادرک کے ساتھ پھر سے ہم دو سے تیر منٹ کے لئے پکائیں گے ٹھیک ہے تاکہ جو ہے اس میں خوشبو آجائے لسن ادرک اور پیاز کی جو ہمارے مسالے ہیں وہ اس کے اندر ٹھیک ہے اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنی جو ہے ٹوماٹر کی پیسٹ ایڈ کر دیں گے آپ ان کو بریک بریک کٹ کے ان کا چھلکہ اتار کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ان کو پیسٹ بنا کے ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے جی دو سے تین ٹوماٹر تھے ہمارے اس کے بعد ہریمیٹ چھال دیں گے ہم چوپ کی ہوئے ان کی بھی پیسٹ نہیں ایڈ کی میں نے یہ ہم نے چوپ کر کے باریک باریک کٹے ہوئے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے یہ تین سے چار چھلکھ ہیں ریڈ چلی کی بجائے ہم لوگ گرین چلی زیادہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے جی یہاں پہ ایک چھلکھ ہم نے حلدی اور ڈیر چھلکھ ہم نے یہاں پہ لال مرچ ایڈ کر دی آپ اپنی سپائس کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں دو چھلکھ نمک بھی ایڈ کر دیا ایک چھل مچ سو کا دنیا پاورڈر بھی ایڈ کر دیا اس کے اندر اور یہ ہے جی کورما مسالہ نیشنل کا تین سے چار چھل مچ آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے تقریبا ہاف پکٹ آپ لوگ ایڈ کر لیں گے تو بلکل مہتی مزے کا ٹیسٹ اس کا آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ زیادہ مکار ہیں تو اس میں تو پورا پکٹی جائے گا یہاں پہ ہم نے ایک کپ دہین ایڈ کر دیا دہین کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی مکس کر کے تو وہ ہم نے اس کو ایڈ کیا تھا یہاں پہ تھوڑا سا مزید پانی ہم اوڈ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اب ہم پکائیں گے دس منٹ کے لیے دم دے کے ٹھیک ہے ہلکی آنچ پہ ہم لوگوں نے دھکل لگا کے اس کو دس منٹ کے لیے پکانا ہے دس منٹ پکنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے بلکل ہی الادہ ہو گیا ہمارے سپائسی سے مسالے سے اور چکن سے بلکل الادہ ہو گیا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہمارا چکن یہ بہت اچھی لگتی ہے کورمے کے اندر جب آپ اس کو کھاتے ہیں تھوڑا سا اس کا سیور بہت مزید آتا ہے یہاں پہ ادرک ہم نے تھوڑی سی دال دی ہے باری کاٹ کے یہ صرف میں خوبصورتی کے لیے ایڈ کی ہے ادرک آپ لوگ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو اس میں ایڈ کر چکے ہیں ہم لوگ اپنا جنجر گارلک پیسٹ ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے مزید پکا لیا اور یہ دیکھیں ہمارا کورمہ بلکل ریڈی ہے یہاں پہ میں نے چولہ بند کر دیا تھا بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کے اندر اپنا ہرا دنیا ایڈ کریں گے ہرا دنیا ہم لوگ خوبصورتی کے لیے ایڈ کرتے ہیں مجھے تو ویسے بھی بہت پسند ہے جب تک ہانڈی میں ہرا دنیا نہ ڈالو مجھے سکون نہیں ملتا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ میں نے ہاف چمچ جو ہے وہ گرہ مسالہ پاورڈر ایڈ کیا تھا جو کہ میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی یہاں پتہ نہیں ہوا نہیں ریکارڈ تو آپ لوگ ضرور ڈالی جیگا اس کو ہاف چمچ جو ہے ہم نے اس کے اندر گرہ مسالہ ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے ہمارا کورمہ بلکل ریڈی ہے ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائے گی آپ لوگ کو کیسے لگی گھران کو کیسے لگی اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں اپنے فیملی اور فرنس گروپس میں ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں کچھ نئی ریسپیس کے ساتھ اب تک اللہ حافظ